اور ہماری ایک خاص پیشکش میں آپ کا سواگت ہے کیسے گلے کی دال لیکن اس سے پہلے اس وقت ایک بڑی خبر بریکنگ نیوز آپ کو بتاتے ہیں ممبئی میں گلام علی کا جو کانسرٹ تھا نا اکٹوبر کو رد ہو گیا ہے دراصل شفصیرہ کی دھمکی کے بعد اس کانسرٹ کو رد کرنا پڑا آئیوجر کسی بھی طریقے کا خطرہ نہیں مول لینا چاہتے تھے گلام علی کا خارکرم رد ہو گیا ہے ممبئی میں گلام علی کا جو کارکرم تھا وہ رد ہو گیا ہے شفزینہ نے کہا تا سیدھے طور پر کہ گلام علی کا جو کارکرم میں وہ نہیں ہونے دیں گے اور شفزینہ کا یہ کہنا اس لئے تھا کیونکہ جس طریقے سے سیمہ پارس سے پاکستان کی گولی باری ہو رہی ہے اس ایسے سمیں میں کسی بھی پاکستانی کلاکار کا ایسا آئوجن کرانا ٹھیک نہیں ہے یہ شفزینہ کی دلیل تھی اس پر آئوجن پریشان تھے حیران تھے اور میوریش ہمارے ساتھ ہیں میوریش پوری خبر بتائیں ابھی اس وقت جب بلکل ابھی ابھی شفزینہ اور پر آئوجن کے بیچ ایک بیٹھک ہوئی ممبئی کے میر بنگلو کے یہ بیٹھک ہوئی جہاں پہ یہ فائنلی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اس پروگرام میں جو گلام علی اپنا ایک پارٹ جو پرفارم کرنے والے تھے وہ پارٹ جو ہے وہ گلام علی اب نہیں پرفارم کریں گے اس کا پرفارمنس نہیں ہوگا آئوجن نے کہیں نہ کہیں یہ بھی مانا ہے کہ ہم شفزینہ نے جو بھومی کا لی ہے جو اینٹی پاکستان ان کی جو بھومی کا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے اور جس وجہ کو ہم بھی جو ہے سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ سیما پار سے جو ہر دن جو بارود آتے ہیں ہمارے یہاں پہ ہمارے تینک جو مرتے ہیں ہمارے لوگ جو مرتے ہیں اس کو نزدنزہ دکھتے ہوئے یہ جو بھومی کا ہے وہ شفزینہ نے رکھی ہے اور جس کا ہم پوری طرح سے سممان کرتے ہیں اور اسی لئے ہم جو ہے وہ گلام علی جی ان کا جو بار ہے وہ ہم ازوار پرپومن ان کو کرنے نہیں بتانے والے ہیں جلد ہی یہ نرنے جو ہے وہ گلام علی جو گزل گائک ہے پاکستان کے ان کو یہ بتا جائے گا پورا ایونٹ رد کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس کے بارے میں ابھی تر آئے جوکوں نے کوئی بھی نرنے لیا نہیں ہے لیکن گلام علی جی جو گزل گائک ہے ان کا پرپومنس جو ہے وہ نہیں ہوگا شکریہ ازان کرکل آپ کا عام لوگوں کی زندگی کا دارمدار دال اور روٹی پر یہ ہوتا ہے لیکن اب دال بھی عام لوگوں کی تھالی سے دور چھٹک گئی ہے دال لگاتار مہنگی ہوتی جا رہی ہے کہیں کہیں تو دال کی قیمت دو سو روپے پرتی کلوں کے پار ہو چکی ہے آج سپیشل رپورٹ میں دال کی بڑھتی قیمت کا وشلیشن ہوگا لیکن پہلے دیکھئے دلی میں کیا ہے دال کا حد پیلی دال پسی نے چھڑا رہی ہے آم آدمی کی زندگی کی بونیاب دال اب آم آدمی کا ہی دم نکالنے لگی ہے کیا دلی کیا ممبئی اور کیا کولکاتا مہنگی دال پر دیش بھر میں کوہرام مچا ہے دال کو تو سوچ نہیں آج کل چھوڑ دیجئے کہ دال ہم لوگ خرید پائیں گے دو سو روپے کلوں کے مطابق اگر ہم لوگ کو کھانا بنا کے دیں گے دال بنا کے دیں گے تو باقی کیا کریں گے پندرہ بیس دنوں سے دالوں کے قیمتوں میں کافی ریٹ بڑھا ہے جو دال نبی روپے کلوں تھی وہ ایک سو ساٹھ روپے ایک سو ستر روپے کلوں تک پہنچ گئی ہے دال کی دام میں اچانک آئے اچھال کا عالم دیکھئے دیش کی رازدھانی میں ارہر کی دال ایک سو اسی روپے پرتی کلوں مل رہی ہے ممبئی میں ارہر کی دام ایک سو نبی روپے کلوں تک پہنچ چکے ہیں چندگڑ میں ارہر کی ایک کلوں دال کے لیے دو سو روپے تک چکانے پڑ رہے ہیں بازار کی نبز جاننے والوں کی مانے تو دال کے دام میں آگ لگنے کی بڑی وجہ ہے ڈال کی خراب فصل اور ڈال کی کم سپلے دیکھیں آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ قریب 27 ملین ٹن کی ہوتی ہے اور آپ کا جو ہے پروڈکشن 17 ملین ٹن کا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ 10 ملین ٹن کی شورٹیج ہے نارمل ریکوائرمنٹ کا علاوہ فیسٹیول میں مٹھائیاں بنتی ہیں کیکس بنتے ہیں ان کے لیے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اب اگر یہ 10 ملین ٹن کی شورٹیج ہے تو اس کو آپ کہیں نہ کہیں سے جب تک پورا نہیں کریں گے تو دام تو بڑھیں گے ہی بڑھیں گے اس لیے ہمارا یہ انمان ہے کہ اس میں تقریباً 15% کم سے کم دام میں بڑھتری ہوگی کیا دال کے دام میں آئے اس اچھال کی جڑ میں دال کی کم سپلائی ہے یا وجہ کچھ اور ہے یہ بھی بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ دلی میں دال کیسے عام لوگوں کو درد دے رہا ہے دلی میں دالوں کی قیمتوں میں لگاتار اچھال ہو رہا ہے عام آدمی کی تھالی سے دال پوری طرح سے گائب ہو گئی ہے پچھلے مہینے کے اگر مقابلے کی بات کریں تو 30% تک دالوں کی قیمتیں اوپر گئی ہیں ہم اس وقت روہنڈی کے ہی ایک سٹور میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو دالوں کی قیمتیں ہیں ارائر کی دال ہے 160 روپے کی کلو آس پاس اس طرح کی قیمتیں اچھال دیکھتے تھے پہلے کریں 60 روپے کیلو تک پہنچ چکے ہیں پیاز پہلے سے لوگوں کو خون کے آنسو رولا رہا ہے سبزیوں کی قیمت ساتھویں آسمان پر ہے اور اب دو جون کی روٹی سے زندگی چلانے والوں کی تھالی سے دال دور ہوتی جا رہی ہے سوال ہے کہ مہنگائی کی یہ چوترفہ مار سے عام لوگ کیسے اور کب نجات پائیں گے انوجین روحتگی کے ساتھ انکی دیادو دلی آج تک وہ کہتے ہیں نا اب کیسے گلے کی دال یہاں پر دال خرید نہیں پا رہے لوگ گلنا تو چھوڑیے صرف دلی کیوں دیش کے تمام حصوں میں مہنگی دال لوگوں کو خون کے آسو رہا رہی ہے ہم ممبئی بھی گئے چندگڑ اور جیپور کے وازار کا بھی جائزہ لیا دلی کے علاوہ دوسرے مہنگنوں میں مہنگی دال کیسے لوگوں کی جیپ پر چپت لگا رہی ہے آپ خود دیکھیں دلی ہو یا ممبئی یا پھر چندگڑ ہر جگہ دالوں کے دام آسمان چھو رہے ہیں کبھی گریبوں کی تھالی کی شانک کہی جانے والی دال میں مہنگائی کا جو تڑکہ لگا ہے اس سے گریب تو گریب مدھیم ورک کی گریہنیاں بھی ترست ہیں پہلے ہم آپ کو ممبئی کا حال بتاتے ہیں جہاں دال نے عام لوگوں کے گھروں کا پوری طرح بجٹ بگار کر رکھ دیا ہے ذراین آکڑوں پر نظر ڈالیے کچھ مہینے پہلے تک 120 روپے کلو بکھنے والی ارہر کی ڈال آج 184 روپے سے لے کر 190 روپے کلو تک بکھ رہی ہے صرف ارہر ہی نہیں باقی ڈالوں کے بھاو بھی آسمان چھو رہے ہیں مونگ ڈال 124 روپے کلو ہے تو اڑت ڈال 172 روپے کلو صرف چنہ ڈال 100 سے نیچے 80 روپے کلو بکھ رہا ہے ڈالوں کی بڑھتی قیمت سے اس قدر ہاکار مچا ہے کہ اب یہ عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے جائپور میں بھی ڈال کی قیمتوں میں آگ لگی ہے اگر جائپور کی بات کریں تو یہاں ارہر ڈال 150 روپے سے 160 روپے کلو بکھ رہی ہے اڑت ڈال 105 سے 120 روپے مسور 90 سے 110 روپے بس چنہ ڈال 100 سے نیچے 80 روپے کلو ہے ڈال نے لوگوں کا حال بے حال کا رکھا ہے سبھی کے سبھی ڈال 100 روپے کلو سے اوپر چل رہے ہیں چاہے ارہر ممبئی اور جائپور کا حال تو آپ نے دیکھ لیا اب ہم آپ کو چنڈگر لے چلتے ہیں کیونکہ یہاں خودرہ بازار میں ارہر ڈال نے ڈبل سینچوری لگا دی ہے اگر تھوک اور فٹکر بازار کے داموں پر نظر ڈالیں تو چنڈگر میں ارہر ڈال جہاں تھوک میں 145 روپے کلو بکھ رہا ہے وہیں خودرہ بازار میں اس کے قیمت 200 روپے پہنچ چکی ہے اڑت ڈال تھوک میں 135 اور خودرہ میں 175 روپے کلو بک رہی ہے دیش کے باقی شہروں کی طرح یہاں بھی چنہ ڈال 100 سے نیچے ہے چنڈگر میں چنہ ڈال تھوک میں 60 روپے خودرہ میں 90 روپے کلو بک رہا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے تک لوگ پیاز کے آنسو رو رہے تھے اور اب ڈال کی قیمتوں نے ان کی کمر توڑ دی ہے عالم یہ ہے کہ جس پریبار میں جہاں روزانہ دال بنتی تھی وہاں اب ہفتے میں ایک دن سے کام چلانا پڑ رہا ہے ممبئی سے وریندر گناوت اور جائپور سے شرط کمار کے ساتھ منجید سہگل چنڈگر آج تک آخر دال کی دام اس قدر بے کابو کیوں ہوئے بازار کے جانکار کہہ رہے ہیں کہ ایسا ڈیمانڈ اور سپلائی میں فرق کی وجہ سے ہوا ہے سوال یہ ہے کہ جب پہلے سے کمزور مونسون کا اندیشہ تھا تو سرکار نے بخت رہتے ڈال کی خرید کیوں نہیں کی ڈال میں کیوں لگی آگ ڈالی سے کیوں دور ہوئی ڈال مارکیٹ میں سٹوک کی اپلت دا کم ہے کچھ فصل کے اوپر پرکرٹک ہوا ہے جیسے راجستان میں جاہتر ہی لگاؤں میں برسات بہت کم ہوئی ہے کچھ علاقے جیسے ہار ہوتی ہوا ادھر ادھر پسیٹ میں بہت سوال میں تھوڑا برسات ٹھیک ہوا ہے باقی پورا علاقے میں سوکھا رہا ہے عام لوگوں کو ڈال رولا رہی ہے تو دکاندار سپلائی میں کمی کا رونا رو رہے ہیں آخر اصلی وجہ کیا ہے تلاش اس کی بھی ہوگی لیکن پہلے ذرا ایک دلچسپ سچ سے آپ کا سامنا کراتے ہیں سچ یہ ہے کہ تھوک اور خدرہ بازاروں میں دال کی قیمت میں بیس سے چالیس فیزدی کا فرق ہے تھوک بازار میں ارہر دال ایک سو تیس روپے کلو مل رہی ہے تو خدرہ بازار میں قیمت ایک سو پیتالیس روپے ہے اُلت کی دال تھوک میں ایک سو دس روپے کلو ہے تو خدرہ بازار میں ایک سو پچیس روپے کلو مون کی دال تھوک میں ستر روپے کلو مل رہی ہے تو خدرہ میں بانچاندے روپے کلو تو کیا دال کی قیمت میں آئی اس اچانک اچھال کے پیچھے بچولیوں کا ہاتھ ہے خطرے کی گھنٹی تو یہ بھی ہے کہ تیوہار کے سیزن میں دالوں کی قیمت اور اچھلنے والی ہے اور اس کی بھی وجہ ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق آپ کے فیسٹیولز آ رہے ہیں ایک تو یہ ہر دم دال ہر دم ہر کوئی یوز کرتا ہے دوسرا یہ سیزن جو ہوتا ہے اس سمیں نارملی آپ کے ریکوارمنٹ تھوڑی اور اس لئے بڑھتی ہے کہ فیسٹیولز سیزن ہوتا ہے ایسو چیم نے اپنی ایک سٹیڈی میں اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ تیوہاروں کے موقع پر ڈیمانڈ اور سپلائی کی خائی اور چوڑی ہو سکتی ہے اور دالوں کی قیمتیں دس سے پندرہ فیزدی تک بڑھ سکتی ہیں دیش میں دو ہزار پندرہ سولہ میں دالوں کی ڈیمانڈ دو کروڑ ستر لاکھ میٹرک ٹن آکی گئی ہے اس کے مقابلے سپلائی کی در ایک کروڑ ستر لاکھ ٹن ہے پورے ایک کروڑ ٹن کا انتر سیدھے طور پر دالوں کی قیمتیں اور بڑھائے گا سرکار کو پتا تھا کہ اس بار بارش کم ہوگی دال کا اتبادن گھٹے گا دیش کے پانچ راجیوں مہراشتر، کرناٹک، راجستان، مدیپردیش اتر پردیش سے ستر فیزدی دالوں کی سپلائی ہوتی ہے سرکار کو پتا تھا کہ ان راجیوں میں دس سے بارہ فیزدی کم بارش ہو سکتی ہے لیکن سرکار اور سرکاری ایجنسیاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی اب تو دال کا سنکٹ اتنا گہرا گیا ہے کہ سرکار دال کی آیات کرائے تب بھی آپ کی تھالی سے دال دور ہی رہے گی جن اسٹیٹس میں دالیں زیادہ پیدا کی جاتی وہاں پر جو رینڈ ڈیپسٹ رہی ہے اس کو دیکھ کے آپ کو یہ پتا لگ جانا چاہیے تھا کہ آپ کی فورکاسٹنگ کا حساب سو ہے کہ لگ بھا یہ سترہ ملین ٹن آپ کے پروڈکشن ہوگی جو ہم نے اپنی سٹیڈی میں کیا ہے اور اس گیپ کو اگر آپ پہلے ہی ایڈوانس پلاننگ کر کے ایمپورٹ شروع کر دیتے تو مارکٹ کے اندر پرائز بڑھنے کی جو سچویشن پیدا ہی نہیں ہوتی نفیٹ کا بھی دعویٰ ہے کہ بھاویشے میں ہونے والے دال سنکٹ کے لیے اس نے سرکار کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا پھر سمیں رہتے سرکاریں سست کیوں پڑی رہی ہم نے جو ہے وہ اپریل ماہ سے ہی پیوین راجیے سرکاروں کو چھٹیاں لکھی تھی اور ان کو آگاہ کیا تھا کہ روی کی فصل میں جو کم اتبادن کی وجہ سے آگے آنے والے سمیں میں دالوں کے ریٹ بڑھ سکتے ہیں اور اس سمند میں ہم نے ان کو ریمائنڈر بھی بھیجے تھے لیکن یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ راجیے سرکاریں جن کو سمیں رہتے اپنے اپنے راجیے کے سمند میں یوجنیں بڑھانی تھی انہوں نے اس میں کوتا ہی بڑھتی ہے موسم دیگیانکوں نے بہت پہلے ہی سرکار کو کم بارش ہونے کی چیتامنی دے دی تھی لیکن لگتا ہے سرکار کا کرشی منترالے سویا ہوا ہے اور منترالے کی اسی اپیکشہ کا خامیازہ اب ابھوکتاؤں کو اٹھانا پڑے گا جب اسے تیوہاروں کے دنوں میں مہنگی ہوتی ڈالیں خریدنی پڑے گی دلی سے انوجین رہتگی کے ساتھ آج تک بیرو تو اب سرکار کے پاس کیا وکلپ ہے کیا کرے گی سرکار ڈال کی قیمت ہے ایک عرصے سے لگتار بڑھ رہی ہے اور اب لگ بھگ بے کابو ہو چلیے ارر کی جال چندگن میں دو سو روپے کلو تک جا پہنچی ہے ایسے میں سرکار کے پاس ڈالوں کا عیاد بڑھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچتا ڈالیں کھانے والوں کے سینے پر خود ہی مونگ دل رہی ہیں قیمتیں کم ہونی کی بات تو دور لگاتار اوپر چڑ رہی ہیں اور یہ کوئی نئی مشکل نہیں ہے لگ بھگ ایک سال سے دال کی قیمتوں میں بڑھوتری ہو رہی ہے اس سے پچانا مشکل ہے کہ ارہر کی دال دوہرہ شتک تک جا پہنچی ہے مانسون کی مار اور دیش کے چنندہ راجیوں میں ہونے والی دال کی فصل سرکار کے لیے بڑی مشکل ہے امریکہ، ٹرکی، تنجانیا، آسٹریلیا جیسے دیشوں پر نربھر ہے سال 2013-14 میں جہاں 1.9 بلین ڈالر کی دالوں کا آیات ہوا وہیں سال 2014-15 میں یہ بڑھ کر 2.6 بلین ڈالر تک پہنچ گیا اور اس سال اپریل سے جون کے بیچ 0.66 بلین ڈالر کی دالیں منگائی جا چکی ہیں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ محض 3 مہینے میں دال کی کتنی قلت ہو چکی تھی حالانکہ مشکل دور ہونے کے بجاہے بڑھ رہی ہے اور سرکار کے سامنے بڑا سوال بن کر کھڑی ہے اس مددے پر موڈی سرکار کو وپکش کا تیکھا حملہ جھیلنا پڑا ہے پیاز اور ڈال نے موڈی سرکار کے لیے مصیبت کھڑی کر دی ہے دونوں ہی کھانے کے سب سے ضروری چیزوں میں شمار ہیں ڈال روٹی پر جب مصیبت ہو تو غریبوں کا نیوالہ بند ہونے کے اکاگار پر پہنچ جاتا ہے موڈی سرکار کو کسی نہ کسی طرح سے ڈال گلانی ہی ہوگی انوجین روحتگی کے ساتھ انکیت یادو ڈلی آجتا سپیشل ریپورٹ میں وزت نائی دیش اور ودیش کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے آجتا موسیقی